اور آپ چاہیں نہیں 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 بل ما شاہ اللہ وحدہ جو اکیلا اللہ چاہے بس وہی ہے میں بھی اسی کی چاہت کا غلام ہوں چاہت کا تابند ہوں جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیو تو ساللہ آجل اگر آلہ ہونے جس کی طاقت کو زوال نہیں جس کے حکومت کو زوال نہیں جس کے وجود کو زوال نہیں جس کی حکومت کو زوال نہیں جس کی سلطنت کو زوال نہیں جس پھا دیتا اگر وہ چاہتا تو زمین میں ہی اپنے قانون کے نبھانے والوں کو اپنی رحمت دکھا دیتا لیکن اللہ جل جلالہ نے نہ اپنی ماننے والوں پر کوئی اپنی غیبی دروازے کھولے ہیں اور اپنے غیبی نظام کو دکھایا ہے نہ تکرانے والوں پر اللہ نے اپنی قہاری کے خیجی تروازوں کو سولا اور دکھایا ہے اس نے اپنے رحمت کے خزانوں پر بھی پردہ ڈالا ہوا ہے اور اپنے عذاب کے خزانوں پر بھی پردہ ڈالا ہوا ہے اس نے ماننے والوں کے لئے کیا ہونے والا ہے اس کو بھی چھپایا نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کو بھی چھپایا ہے ایک دن اعلان کر دیا ہے کہ شمل جاؤ یہ نہ سمجھو کہ وَلَا تَحْتَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انہیں بتاؤ کہ میں تم سے غافل نہیں ہوں تو پھر یہ اللہ پکرتا کیوں نہیں جب غافل نہیں تو پکرتا کیوں نہیں ہاں تو پکرنے کے لئے ایک دن ہم نے رکھا ہوا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ تم جلدباز ہو اور اللہ جلدباز نہیں ہے وہ ہے کہاں وہ ہے کہاں کب آرہا ہے اِنَّمَا يُعَفْتَرَهُمْ میں نے سیکلہ ذرا بوافتر کر لیا ہے چِس دن لَيَوْمْ مُودٍ كُونسَ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ جس دن نافرمانوں کی آنکھیں پڑتے ہیں محتعین مُقْنِعِ رَعُوْتِهِمْ لَا يَرْتَجُ عِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ فَأَسْتِدَتَهُمْ ہوا ان کی آنکھیں پٹے ہیں ان کے دل اڑے ہوئے ان کے سر چھکے ہوئے اور وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے لیکن اللہ کہے گا اَيْنَ الْمَفَرْ اب بھاگ کے دیکھا اَيْنَ الْمَفَرْ اب بھاگ کے دیکھا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمْ آج پتا چل گیا کہ کس کی بادشاہی ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمْ جو دنیا میں ناقص بجاتے رہے ہم ہیں ہمارے سواب کوئی نہیں ہے آج درہ دیکھتا سی ولو ترا اذن مجرمون ناقص رؤوسهم عند ربهم آج درہ اننا فرمانوکو دیکھتا سی ان کے سر چھکے ہوئے ہیں تراقهم ذلہ ذلت ان کے چہروں پر چھڑی ہوئی ہے قبرت تراقها قبر ان کے چہروں پر سارتو الملہ ہوا ہے اور ان کے چہرے کَاَنَّمَا اُغْشِتْ وجوهُمْ تَتْعَمْ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمَا آج ان کے چہرے کالی رات کی طرح تاریخ ہیں آج لیوم لیوم ایک دن آ رہا ہے لہذا اے میرے محبوب بتا دیں ان کو انذر الناس بتاؤنے یوم یاکیہم العذاب جب میرے عذاب کدر کھلیں گے فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر یہ ناصر من کہیں گے رَبَّنَا اے ہمارے رَبْ اَخْحِرْنَا اِلَىٰ اَجَلٍ مُقْرِيبِ اِلَّا ٹھوئِ تُمْ مُحْلَتْ دَیْدِ نُجِبْ جَعْوَسَتْ اب ہم لَقْبَیْتْ کہیں گے وَنَسْتَبِعُ الرُّسُلُ تیرے نبی کے سریکے پر چلیں گے اگر اس جواب آئے گا اَوَلَنْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ تم پہلے تو کہتے تھے کون ہے ہمینہ ہلانے والا کون ہے ہم سے تک کر لینے والا کون ہے ہمارے سامنے آنے والا کون ہے ہمارے سامنے ٹکنے والا وہ تمہاری قسمیں کہاں چلی گئیں اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ وہ تمہاری قسمیں کہاں ہیں وہ تمہارے دعوے کہاں ہیں لاؤنا اپنے لاؤ لشکر لاؤنا اپنی طاقتیں لاؤ لاؤ فَلْيَدْعُنْ عَدِيَةً فَلْيَدْعُنْ عَدِيَةً فَلْيَدْعُنْ عَدِيَةً بُلاؤ اپنے لشکر بُلاؤ اپنی جماعتیں بُلاؤ اپنے اچھیتوں کو بُلاؤ اپنی شوجوں کو بُلاؤ اپنی طاقتوں کو سَنَدْعُوا-لْزَدْعَنِيَةً سَنَدْعُوا-لْزَدَانِيَةً مِن بھی اب جہنلم کے فرشتے بُلا رہا ہوں مِن بھی جہنلم کے فرشتے بُلارا ہوں بَلاؤ اپنی طاقتوں کو آج اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ حین النفر اگر آپ آجتھ سکتے ہو تو چھت کے دکھاؤ لَا تَقْسَ مِنْكُمْ خَاتِيَا آج اگر لڑ سکتے ہو تو لڑ کے دکھاؤ سن فضو لَا تَنْفَضُونَ إِلَّا بِالسُلْتَان نہ لڑ سکے نہ بھاگ سکے نہ شک سکے انتظار کرو انتظار کرو اَتَا عَمُرُ اللَّهِ فَلَا تَفْتَعْجِلُوْهُ اللہ کا حکم آ رہا ہے چل دی نہ کرو اللہ کا حکم آ رہا ہے جلدی نہ کرو اللہ جلدواز نہیں انسان جلدواز ہے وہ آ رہا ہے اِنَّ يَوْمَ الْفَطْلِكَانَ مِقَوْتَا کہہ ہو چکا ہے يَوْمَ الْفَطْلِكَوْرُ آواز پرنے والی ہے سَتَاكُونَ اَفْوَاجَ سُن سوش در سوش آگے سوش در سوش تین جماعتیں ہوگی تیمت سے دن تین جماعتیں کچھ لوگ سواریوں پر سفر کر رہے ہوں گے ماشر کی طرف کچھ لوگ ایدل سفر کر رہے ہوں گے ماشر کی طرف اور کچھ لوگ سر کے بل جسڑ کے چل رہے ہوں گے ماشر کی طرف ان کے تانگیں اوپر ہوں گی سر زنید پر ہوگا اور وہ یوں چلتے جا رہے ہوں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ سر کے بل کیسے چلیں گے آپ نے فرمایا جس رب نے ان کو پاؤں کے بل چلایا وہی رب ان کو سر کے بل چلائے گا وَسُتِحَتِ السَّمَا سکانت عبوابا آج آسمان کے دروازے کھل گئے وَسِیَتِ الجُبَال سکانت سرادا تہار بریک بن کے ہٹ گئے وَجَا عَرَبْتُ قَسَلِ بَلَقُ سَسْتًا سَسْتًا آج اللہ آگیا اپنے سرشتوں سمیت آگیا آج اللہ آگیا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّ تَفَوْقَهُن یوم اِذِن ثمینیہ آج آرش ترشتوں نے اللہ کے عرش اُدھمہ ہوا ہے اور اللہ اپنے سرشتوں ساتھ اپنے عرش تمیت ہمارے سروں پہ چھا گیا وَجِعَ يَوْمَ اِذِن بِجَهُنَّم آج دوزخ بھی آگئی وَعُدْلَفَةِ الْجَنَّةِ لِلْمُتْسَقِين آج جنت بھی آگئی وَبُرَّةِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِين نافرمانوں کے لئے دوزخ بھی آگئی وَعِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِجِهَا آج تنسرات بھی آگیا وَمَبْعُ الْمَوَادِينَ الْقُسْتَ آج ترازو بھی آگیا وَعِدَسْقُحْتَ نُشْرَتْ اب شورو ان کے عامال سَلَاؤ ان کے عامال اُڑاؤ اب ان کے عامال اُڑاؤ ان کے ہاتھ میں ان کی چار دششیت پکڑا دو ہاتھ میں دے دو جو کچھ ہے وَقُلْ لَا اِنسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ تَائِرَهُ فِي عُنُقَ ان کی گردنوں میں ڈال دو ان کی تخصیاں ان کی گردنوں میں ڈال دو رات کے بد کرداریاں اور رات کی با کرداریاں ان کے گردنوں میں ڈال دو ان کے ہاتھ میں پکڑا دو کسی کے سیزے ہاتھ میں کسی کے الٹے ہاتھ میں کوئی خوش ہو کے کہہ رہا ہے ہاں او مقرعو کتابیا کوئی برباد ہو کے کہہ رہا ہے کوئی کہتا ہاں میری کتاب پر ہو کوئی کہتا ہاں میری کتاب مجھے نہ ملتی اور جس کے سیزے ہاتھ میں آ رہی ہے فَسَوْتَ اَلْزَمْنَاهُ تَائِرَهُ اس کا سیزہ ساتھ آسان آسان حساب جس کے الٹے ہاتھ میں آ رہی ہوئے وہ کہہ رہا وَلَمْ اَجْرِ مَا حِسَابِيَا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا حساب ہونا ہے مَا اَغْنَعَنْ مَا لِيَا ہائے میری دولت کہاں جئی ہلکہ ہمی سلطانیہ میری سلطنت کہاں چلی گئی کوئی بھی تو نہیں آج میرے بھائیو کھرا اور کھوٹا اکٹھا ہے نیک اوگر کٹھا ہے ظالم مظلوم اکٹھا ہے پاکردار بچردار اکٹھا ہے کاثر اور مسلم اکٹھا ہے فاسق اور صالح اکٹھے ہیں آج سب کام اکٹھا چل رہا ہے رہن ایک دن آ رہا ہے وہمیں تسلی ہے کہ وہ آئے گا جس دن اللہ کی تکاروں وَمْتَعْضُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَمْتَعْضُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرمین کی جماعت آج الگ ہو جاؤ اے مجرمین کی جماعت آج الگ ہو جاؤ آج ایک طرف ہو جاؤ خاشع عاملہ ناصدہ آج تمہارے چہرے پست کھکے ہوئے ظلیل ظلت شائی ہوئی پستی شائی ہوئی آج ہم انصاف کریں گے لَا عَضُ الْمَ الْيَوْمُ آج ظلم نہیں ہوگا آج انصاف ہوگا لاؤ میرے مصیبت زدہ بندے لاؤ اَيْنَ اَحِبَّاعِي اَيْنَ اَحِبَّاعِي اَجْنُو مِنْهِ اَحِبَّاعِي میرے محبوب میرے قریب کرو میرے محبوب میرے قریب کرو قومی اللہ تا وہی جنہ میں نے دنیا میں آزمایا اور ٹھکایا اور جن کے گھر میران ہوگئے جن کی سلطنے پر ٹوٹیں جن کے بچے محقوم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے آج انہیں میرے قریب کرو انہیں میرے قریب کرو انہیں قریب کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے ہمارے لئے کیا کیا کہیں گے یا اللہ ہم کیا کرتے ہم نے تو تیرے لئے بس صبر کیا تُنہِ مال آروں کو دیا ہم نے صبر کیا تُنہِ مُلْک آروں کو دیا ہم نے صبر کیا ہم نے صبر کیا ہم آج تیرے پاس اپنی جھولی میں سوائے صبر کے اور کچھ نہیں لائے تو لطلب فرمائیں کہ صدقتم سچے ہو اماہینی لم از ذہن کم الدنیا لحوان لکم علیہ مجھے پتہ ہے میں تمہاری ہان سنتا تھا تم پر ظلم دیکھتا تھا تمہاری سسکیاں مجھ تک پہنچتی رہی لیکن میں نے تمہیں دنیا میں سختیوں میں رکھا تم سے سختیوں کو دور نہیں کیا تم سے مصیبتوں کے بادل نہ ہٹائے کس نے کہ تم میری نظروں میں کوئی گر گئے تھے یا تم میری نظروں میں گھٹیا تھے یا تم میری نظروں میں چھوٹے تھے نہیں 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 ہرگز نہیں ایسا نہیں تھا بل لئے ادخل لکم من کرامتی یوم القیامہ میں تمہیں آج عزت کا تاج پہنانا چاہتا تھا میں تمہیں آج کی سلطنت دینا چاہتا تھا لا زوال حکمت دینا چاہتا تھا لا زوال لا زوال سلطنت دینا چاہتا تھا لا زوال باقشاہی میں تمہیں آج جینا چاہتا تھا بے مثال ملک دینا چاہتا تھا بے مثل جلانی دینا چاہتا تھا بے مثل حسم دینا چاہتا تھا لا زوال نعمتوں کا مالک بنانا چاہتا تھا اپنے مہمان خانے میں میں تمہیں چھڑانا چاہتا تھا تمہارے حساب کوئی نہیں جو کچھ تم نے دنیا میں میرے لیے سہ لیا اور پس گئے اور ظلم برداد کر لیے جاؤ جنت تمہاری ہے جانانات وکھو گے وہی تمہارا ہے ہاں کا انتظار کرو اللہ تعالی نے اس جن کو مقرر کیا ہے انن اللہین جرمو کانو من اللہین آمنو یا سکول آج میرے مجرم میرے نافرمن وی کافر یا مشریف یا یود و نفارا آئی میرے منلے والوں کا مذاکڑا تھے ہیں کانو من اللہین آمنو یبحقون یہ میرے بندوں کا مذاکڑا تھے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَذُونَ جب ان کو دیکھتے ہیں تو بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں جیسے انسان نہیں ہے کوئی جانوار ہیں جب ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو یوں پہلو سمی کرتے ہیں شعر مو چڑھا تھا حقارت تھی کہ شولے برساتی ہیں ان کی نظریں کہ قد رعونت ان کی شیر ان سے تبکتا ہے ان سے شولے براتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَذُونَ وَإِذَا مَرُّوا اِلَىٰ اَهْلِهِمْ اور جب اپنے گھروں نہیں آتے ہیں تو وہاں جا کر کہتے ہیں ایسے دیوانے بے وقوف کمزور پسما دا ہم نے ان کو تحس نحض کر دیا وَإِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِ اِنْ قَلَبُوا پَكِهِ حسنے ہیں مزا فراتے ہیں مشغفیوں میں ہیں طاقت کے نشے نے انہیں بڑا طاقتور بھولا دیا ہے اقتدار کے نشے نے انہیں مقدر بھولا دیا ہے انہیں دنیا کے نشے نے جببار کو بھولا دیا ہے اپنی جبباری کے نشے نے انہیں وہ جبروت والا پاچھا بھولا دیا ہے اپنی دنیا کی قہاری کے نشے نے انہیں وہ قہار السماوات والارض جببار السماوات والارض قیب السماوات والارض مالک الملک والجلال والاکرام القادر الجادر المہین اس رب کو اغل دے ہیں ایک دن نہیں آگے کا دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضیٰ آئے سنو اللہ جو اللہ جلال ہو کہہ رہے فَلْيَوْمَ فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْقُفَّارِ يَبْحَطُونَ فَلْيَوْمَ سَلْيَوْمَ اور ایک پا کا اضافہ کیا پھر یوم کہا آج آج ایمان والے کافروں پہ ہنس رہے ہیں اللہ نے آخرت کو میرے بھائیو اتنا قریب کر کے ہمیں حصائت میں دکھایا ہے حصائت کتاب کے دن کو اتنا قریب کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیسا اور آپ کے سامنے کر دیا وہ کہاں کیوں غم کر رہے تو کل نہیں آج تم کفار پہ ہنس ہوگے اور تم تختوں پہ ہوگے اور وہ بیڑیوں میں ہوں گے تمہارے سروں پہ تاج ہوں گے اور ان کے سروں پہ ٹاک ہوں گے تمہارے جسم پہ رشنی نباس ہوں گے اور ان کے جسم پہ تار کول ہوگا تمہارے گلے میں ہار چمکیں گے ان کے گلے میں توق نگر آئیں گے تمہارے ہاتھوں میں تنگل ہوں گے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی تمہارے پاؤں جنت کے نوران جوکوں سے جگمت کرتے ہوں گے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اور تمہارا جسم ریشم سے سجایا جائے گا اور ان کو رسیوں سے نہیں دوریوں سے نہیں بلکہ ان کو زنجیروں میں باندھا جا رہا ہوگا وہ حمین و دکمن و سمع وہ اندھے ہوں گے وہ دہرے ہوں گے وہ گونگے ہوں گے اور تمہیں فرشنے سلام کر رہے ہوں گے سلام علیکم بما صدركم سنین حقبت دار تم حقص میں سلام کرو گے اللہ قیلن سلام سلام پھر صرف تمہارا سلام لیں فرشنوں کا لیں میں تمہارا رب بھی خود آجاؤں گا اور عرشوں کے در کھول کر میں بھی کہوں گا سلام قولا من رب الرحیم میرے بھرگو اپنے رب کا سلام بھی قفول کرو میرے بھائیوں اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو حسین رضی اللہ عنہ کا سر نیزے پہنل اکبار اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو ان کے معصوم بچوں کے گلے میں سیر پاہ نہ ہوتے حسین سے مقدد سر اس وقت کسی کا نہیں تھا ساتھ بر ریاضم میں حسین سے مقدد سر کسی کا نہیں تھا اور اس کی گودھ میں بچوں کے جو تیر پار ہو رہے ہیں ان بچوں سے معصوم پرشتے بھی نہیں تھے ان بچوں سے پاکیزہ پرشتے بھی نہیں تھے اس وقت جس خاندان کو اللہ مٹتے دیکھ رہا ہے اور ان کا خون بچے دیکھ رہا ہے اور ان کی رنگیں کٹتی دیکھ رہا ہے اور ان کی چیخ و پکار اگر یہ جلا سزا کا جامان ہوتا تو یزید کے کسر میزے پچھتا اوپ مردود اور لہین کسر میزے پچھتا ابن ازیاد کا سر میزے پچھتا سمر لہین کا سر میزے پچھتا ابن ازیاد کا سر میزے پچھتا یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے جزار الانتحان ہے یہاں ہر بمانے میں کربل آئے مزکی رہیں گی یہی اسلام کا پانی ہے اس کے بہر اسلام کی زندگی تو نہیں اس کی زندگی ہی اسی کے ساتھ ہے اس کی بقا اسی کے ساتھ ہے کہ یہاں اس کے مقدس اچھتے ہو کچھر میزے پچھتے ہیں اور معصوم خاک و خون میں لگائے جاتے ہیں یہی یہی اس کی رضا اسی سے یہ اپنی بقا کو اپنی ترو تاجی کو آج تک لیے ہوئے ہیں ہم خراب ہوئے ہیں اسلام سے کوئی کمی نہیں آئی مسلمان گندہ ہوا ہے اسلام گندہ نہیں ہوا مسلمان زوال میں ہے اسلام کو زوال نہیں ہے بومن زوال میں ہے ایمان کو زوال نہیں مسلمان زوال میں ہے اسلام کو زوال نہیں ہے قرآن والے زوال پذیر ہیں قرآن کو زوال نہیں حدیث کے منہ والوں کو زوال ہے حدیث تاکتہ زوال نہیں ہے اسلام اپنی حادث تاکتہ کے ساتھ ہے چونکہ اس میں ہر سجی میں کوئی نہ کوئی کربلا مچتی چلی آئی ہے ہر سجی میں اس کو تازہ خون ملتا رہا ہے اور اس کی کھیٹی لیلہ ہاتی رہی ہے اور اس پر نئے پھول شبو پر پھورتے رہے ہیں اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اس سے کوئی نہیں مٹا سکتا اس کے مٹانے والے ہی ہمیشہ ہمیں پہیں ہیں اس کے مٹانے والے ہزاروں میر جا فر آئے اور ہزاروں میر جا فر آتے رہیں گے ہزاروں میر صادق آئے اور ہزاروں میر صادق آتے رہیں گے ہزاروں شجاہ الدولہ جیسے نواب آئے اور ہزاروں شجاہ الدولہ جیسے نواب آتے رہیں گے ہزاروں نجفان جیسے نواب آئے اور آتے رہیں گے لیکن جب بھی میرے بھائیوں اسلام پہ آفت آتی ہے اس کا نتیجہ اسلام کی زندگی ہے کبھی اسلام کی موت میں نظر نہیں آیا سنگیزتان بھی آتے رہیں گے اور حلاطو بھی آتے رہیں گے اور یزید بھی آتے رہیں گے اور حسین جسوں کے چرم نیزے پہ لٹکتے رہیں گے اور ان کے معصوم بچوں کے جلے کے تیر پار ہوتے رہیں گے اور یہ اسلام کی چیزی لحلہاتی رہے گی کہ ہم بے حص ہو گئے ہمیں روٹے کی سوا کچھ نہ سوچا اور ہمیں شادت کی سوا کچھ نہ سوچا اچھے گھر بنانے مار بن لگانے پچھر لگانے شادیوں سے کل سے پتاخے بجریں کل سے پتاخے بجریں کل سے پتاخے بجریں یہ کیسے مسلمان ہیں یہ انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں انسان ہے کہ جانور ہیں آج انسانیت کا دامن تار تار اسلام کا دامن تو اللہ نے سلامت رکھا ہے اور مسلمان کا دامن تو تار تار ہے یہ روٹے کل نہیں آج بھی کیسٹوں سے جبانوں سے گانوں کی پھارتاں ہیں آج بھی نوجبانوں کی گاڑیوں میں گانوں کی گستیں چل رہی ہیں آج بھی گھروں میں گانیں بجر رہے ہیں اور آج بھی سین میں چل رہے ہیں شکر سل رہے ہیں اور نوجلان ناچ رہے ہیں لڑکیوں دے پر پر رہی ہیں یہ مر گئی انسانیت مردوں کو کوئی کیا سمجھائے سچا پاپا اللہ شاہ بخاری مرداتا لوگوں میں نے 40 سال تمہیں قرآن سنایا پر تم انسان ہوئے نہیں تم تو بگر یہ کیا مخلوق ہو یہ قرآن تک سنتے تو موم ہو جاتے سر سنتی تو سبا ہو جاتی موجیں سنتی تو چھن جاتی دریا سنتے تو ان کی رمن میں روانی آ جاتی یہ بات سنتے تو پرپ جاتے یہ بخشان سنتے تو بہار میں ضدل جاتی پر تم بتا نہیں چاہو تم بتا نہیں چاہو براج سے انسان اور گرا ہے آج سے 57 برس پہلے کا مسلمان اور مسلمان تھا براج 57 برس کے بعد کا مسلمان یہ اور مسلمان ہے یہ اور مجمعان ہے اللہ شاہ بغاری کے سامنے تو بڑے اچھے لوگ تھے آج سے ہم اپنے اپنی انسانیت پر رہیں اسلام پہ چھا رہنا پہلے اس پر رو کہ ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں ہمیں انسان بھی کہا جائے کہ نہ کہا جائے اس کے بعد ہے انسان ہونا اس کے بعد ہے مسلمان ہونا اس کے بعد ہے مومن ہونا اس کے بعد ہے متقی ہونا میرے بھائیوں یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دن ساستے کا رکھا ہے جب اس کا دست غیب ظاہر ہوگا اور وہ مجمع کو پڑے گا اور مومن کو عزت کا تاچ پہنائے گا لیکن مجمع میں اللہ تعالیٰ نے اچھے طرح یحییٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر یہودیوں نے آراب سر پر رکھا اور چیر کے دو سپڑے کر کے پھینک دیا زکریہ علیہ السلام جیسا زکریہ علیہ السلام قرآن نے صرف اٹھائیس نبیوں کا نام لیا ہے ان اٹھائیس میں زکریہ بھی ہیں اور ان کے پاک بیٹے یحییٰ بھی ہیں جن کو دربار میں لٹا کر یہود نے زبا کر دیا باک کو آرے سے دو ٹکڑے کر دیا سر پیارا رکھا اور یوں چیر کے دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا اوپ نکلنے میں لیتو لنے کا اوپ نہ کرنا میرے نام پہ کٹ رہے ہو ہن قریب پیچے کا دن آنے والا ہے جہاں ایسے پاکیزہ نبیوں کو چیر کے پھینک دیا گیا ایسے معافی نبیوں کے گلے کٹ دیا گیا ولید ابن عبدالی ملک نے جب جمعہ مسجد کی بنیاد رکھتی جو آج بھی موجود ہے جہاں ہی پہلے اسلام اترنے والے ہیں اس مسجد کی کھڑا یوں رہی تھی تو صندوق نکلا صندوق کھولے گیا تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دپن ہوا پڑا تھا یحییٰ کی اوپر تختی لگی ہوئی تھی نہ تختی کے کچھ نقش و نگار مٹے تھے نہ یحییٰ علیہ السلام کے خون میں کوئی بندش ہوئی تھی نہ چیرے کی سوتاجگی میں کوئی فرق آیا تھا یہاں تو اللہ پاک نے نبیوں کے گلے کتوا دیئے اور یہود جیسی مرگود قوم کو سلطنتوں پر بشا دیا سرعون جیسے مرگود کرو اللہ نے حکومت دی اور معصوم شیرخار بچوں کو ماؤں کی گود میں زبا کر دیا گیا یہ سرعون آتے رہیں گے اور ایسے مظلوم کے بچے بھی زبا ہوتے رہیں گے اور اللہ نہ بھولتا ہے ماتین رب کا نفسیہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے وَلَا تَحْتَ بَنَّ اللَّهَ غَافِلًا شکر ہے ہمارا اللہ غفل نہیں ہے لَا يَبِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَا اللہ کا شکر ہوا کہ نہ وہ فیصلے غلط کرتا ہے نہ وہ بھولتا بتکتا ہے وَمَا هُمْ بِنُعْجِزِينَ مَا کَالَ اللَّهُ لَيُعْجِزَوْ مِنْسَي اور یہ اللہ کہتا ہونے کہ وہ عاجز نہیں ہم نے اس اللہ کے سامنے پر چھکایا ہے جو عاجز نہیں جو کمزور نہیں جو ضعیف نہیں جو محتاج نہیں جو مسکین و کمزور کو دیکھتا ہے اپنی حکمت عملی کے ساتھ اپنے انتقام کو مؤخر کرتا ہے جو مظلوم کی آہ کو سنتا ہے پھر بھی اپنے لفتوں کو روک کے رکھتا ہے جو ظالم کو جن کناتے دیکھتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو پیشے رکھتا ہے اپنے لسکروں کو پیشے رکھتا ہے بنی اسرائیم کی خنون پھر بھی ہمارا ہی بھی لا نہیں ہے بنی اسرائیم بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ ہوتے تھے او دینہ من قبل انساسینا و من بعد ما جیسنا اے موسیٰ علیہ السلام تیرے آنے کا ہمیں کیا فیدہ ہوا تیرے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچے زبا ہو رہے تھے تیرے آنے کے بعد بھی ہمارے بچے زبا ہو رہے تھے کہا ہے اللہ ان حسرتكم ان تدخلوا الجنہ ولما ياتكم نصلوا الذين خلوا من قبلكم مستهم البعثاء والضراء وزنزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب الا ان نصر الله قریب فالنصر خدقا ہے کہ جنت میں جو تمہیں پہنچانا ہے تو کیا مست میں پہنچانا ہوں یہ دنیا تھوڑی ہے کہ نقل مار کے تمہارا امتحان پاس ہو جائے یہ دنیا تھوڑی ہے کہ پیسے دے کے پاس ہو جاؤ یہ دنیا تھوڑی ہے کہ چھوکا دے کے نمبر لے جاؤ یہ میں تمہارا سچا رب ہوں میں نے تو سچوں کو پرخنا ہے اگر میں نے تمہیں جنت میں پہنچانا ہے تو امتحان بھی تو لینا ہے تم سے پہلوں کا بھی میں نے انتہان لیا اور انتر بھی زلزلے آئے وہ بھی فکار اٹھے یا اللہ کہاں ہے تو یا اللہ کہاں ہے تو یا اللہ کہاں ہے تو بس کے بعد جہاں تک اب فکار اٹھے کیا اللہ ہے بھی صحیح نہیں یہ اللہ تک فکارے ہیں وہاں گوائی دے رہا ہے یہ ہے بھی صحیح نہیں ہے 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 اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق فی جنت و فریق فی صحیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤں اب الگ ہو جاؤں وہاں ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق فی جنت و فریق فی صحیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤں اب الگ ہو جاؤں وہاں ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق فی جنت و فریق فی صحیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤں اب الگ ہو جاؤں وہاں ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق فی جنت و فریق فی صحیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤں اب الگ ہو جاؤں وہاں ہے ہے اس میں آہوہ اپنی طاقت کے لاغ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساف ہے جنس Wirk فریق فی صحیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤں اب الگ ہو جاؤں وہاں ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انفیشن نتو فریق انفیشن سہیر ایک دینانی والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے حلم کے ساتھ فریق انفیشن نتو فریق انفیش سحیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ اب اب اللہ علیہ وقت رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساق کرے گا اپنی ظلم کےHub ایک دینا نی والا ہے جب اللہ کہے گا اب اب Soviet اب اب اللہ علیہ وقت اے 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 اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساق کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انفیشنلت و فریق انفیشنلت و فریق انفیشنلت ایج دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤں اب الگ ہو جاؤں اے 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 اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساعت کرے گا اپنے حلم کے ساتھ فریق انسی جنلیت و فریق انسی صحیر ایک دینانی والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤں اب الگ ہو جاؤں اے 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 اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساث کرے گا اپنے حلم کے ساتھ فریق انسی جنلیت و فریق انسی صحیر ہی دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ اے ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساث کرے گا اپنے حلم کے ساتھ فریق انسیشن نتبہ 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 فریق انسیش اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق ان کی جنت و فریق ان کی صحیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہہ گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق ان کی جنت و فریق ان کی صحیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہہ گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریخن فر جنت و فریخن فر صحیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انفیلشنک و فریق انفیلشنیر ایک دینانی والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ حلق کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انفیشن نے تبا فریق انفیشن سہیر اینج دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤں اب الگ ہو جاؤں اے ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساک کرے گا اپنے حلم کے ساتھ فریق انفیل جنرلت و فریق انفیل صحیح ایک دینانی والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حلم کے ساتھ انساک کرے گا اپنے حلم کے ساتھ فریقوں سے جنت و فریقوں سے صحیر ایج بینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انفاف کرے گا اپنی علم کے ساتھ فریقوں سے جنت و فریقوں سے صحیر ایج بینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انسیشن نتل فریق انسیشن نتل ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے 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 اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انفیشنک و فریق انفیشنہیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انفیشنک و فریق انفیشنہیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ ہے 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 اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انفیشننک و فریق انفیشنہیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے 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 اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انفیشننک و فریق انفیشنہیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے 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 اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انفیشننک و فریق انفیشنہیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے 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 اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انفیشننک و فریق انفیشنہیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے 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 اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انفیشننک و فریق انفیشنہیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے 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 اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انسیسن نسبہ فریق انسیس سہیر ہیچ بھی میننی والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ اے ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق سے جنت و فریق سے سحیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنی علم کے ساتھ فریق سے جنت و فریق سے سحیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے حلم کے ساتھ فریق انفیشن نتو فریق انفیشن نتو فریق انفیشن نتو ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے حلم کے ساتھ فریق انسی جنلت و فریق انسی شہیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب علب ہو جاؤ اب علب ہو جاؤ فیر ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے حلم کے ساتھ فریق انسی جنلت و فریق انسی شہیر ایک دینانی والا ہے جب لگے گا اب علب ہو جاؤ اب علب ہو جاؤ فرح ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساث کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انسیل نے تو فریق انسیل ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ ہے 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 اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساث کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انفیل جنت و فریق انفیل سحیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ او ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انفاق کرے گا اپنے حلم کے ساتھ فریق انفیل جنت و فریق انفیل سحیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ ہے 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 اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساک کرے گا اپنی علم کے ساتھ فریق انسی شرنیت و فریق انسی صحیر ہیچ بھی نانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ ہے 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 اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انفاق کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انسیشن نطلب فریق انسیشن سہیر ایک دینانی والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انفاق کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انسیشن نطلب فریق انسیشن سہیر ایک دینانی والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ تو ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے حلم کے ساتھ فریق انفیشن نطلب فریق انفیشن ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہہ گا اب الگ ہو جاؤں اب الگ ہو جاؤں تو ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے حلم کے ساتھ فریق فیل جنت و فریق فیل سحیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ اللہ جہنلم کا درواز اکھلے گا ساری جنت والوں کو محاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انفاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق فیل جنت و فریق فیل سحیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ اہ ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ فکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انفاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق فیل سحیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ اہ ہے 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 اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے حلم کے ساتھ فریق انسیشن نکل فریق انسیشن سہیر ایک دینانی والا ہے جب لگے گا اب اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے حلم کے ساتھ فریق انسیشن نکل فریق انسیشن سہیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ لگے گا اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ او ہے ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے حلم کے ساتھ فریق انسیشن نکل فریق انسیشن سہیر ایک دینانی والا ہے جب لگے گا اب اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ اب الگ ہو جاؤ او ہے 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 اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے حلم کے ساتھ فریق انسیشن نکل فریق انسیشن سہیر ایک دینانی والا ہے جب اللہ اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤں اب الگ ہو جاؤں ہے 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 اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ انساف کرے گا اپنے علم کے ساتھ فریق انسل جن لکھا فریق انسل صحیر ہیر بینانی والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤں اب الگ ہو جاؤں اللہ جہنم کا درمازہ سو لے گا سارے جنمع کوالوں کو مطلب یہ کرے گا دیکھو یہ جماعت نظر آئے گی جن کے نوخن لمبے لمبے لوہے تی طرح اور اپنی جسم کو خارش کر رہی ہوں گے خارش کرتے کرتے خون نکلا پھر خارش کر کر کے کر کر کے اپنی بوٹیاں کو دھیڑ دیں گے خارش ختم نہیں ہوگی اور بوٹیاں ادھیڑتے 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 سارا گوشت نیتے پڑا ہوگا خالی ہڈیوں کا ٹھانچہ کھڑا رہے جائے گا یہ آپ کیا سمجھے ہیں کہ یہ صرف ڈھائی خود کی ساتھی نہیں نہیں ان کا جسم اس وقت اتنا بڑا ہوگا کہ ان کی ساتھی پر یہاں سے کھوڑا دوڑایا جائے اور وہ تین دن اور تین رات وہ سلسل دور کا چلے جائے تو تب جا کے دوسرا کندھا آئے گا کتنی بڑی چھاتھی کا یہ مالک بن چکا ہے اس کا ایک دانت دس میل لمبا چوڑا ہوگا دس میل لمبا تو دانت ہوگا اس کے حساب سے ہاتھ اس کے حساب سے چھاتھی یہ جو ران ہے یہ یمن میں ایک سہار ہے سائزہ وہ بھی دس پندرہ بیس میل میں نے دیکھا نہیں ہے میں نے اس کے بارے میں پڑا ہے اس نے لمبا ہی چڑھا ہی لیکن اوز کے برابر ہی ہوگا چونکہ اوز اور بیضہ کو ملا کے کہا گیا ہے کچھ نمبر ایران ہے اوز ادھر رائے ادھر رائے اوز ادھر رائے اور صاحب شیخ و پکار ہے صاحب جہنم کی آگ ہے صاحب کچھ مصام کا کاٹنا ہے جب ادھڑتے 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 شہرے سے نوش لے گا آنکھیں ہکار لے گا دیسے گا دھر بھی سہی اپنے رخشار نوش لے گا اپنے باغو نوش لے گا اپنا سینہ اپنے رانے سب کچھ نیچے سہتے گا پر خارش ہڈیوں کے اندر اتر سکی ہوگی جب جسم سارا گوش کے منگا ہو جائے گا اللہ فرمائے گا تکلیف ہو رہی ہے کہے گا بڑی تکلیف ہے اللہ فرمائے گا اب یاد آیا جو تُو دنیا میں میرے بندوں کو ستا تا رہا ذالکہ بما کنت تؤذی المؤمنین ذالکہ بما کنت تؤذی المؤمنین یہ اسی جزا ہے جو تُو دنیا میں میرے بندوں کو ستا تا رہا دیکھو دیکھو سال یوم الذین آمنوا من القسطار يدحکون على الارائے کے اندرون آج تم منبروں پہ ہوگے تم عرشوں پہ ہوگے تم تختوں پہ ہوگے اور بیڑیوں میں ہوں گے وہ توق میں ہوں گے اور جہنم کے پھول انکر لکھ سکے ہوں گے اب آج ایمان والوں کے ہنسے کی باری ہے یہ دنیا انتہان ہے میرے بھائیوں یہاں بڑے بڑے مقربین بڑے بڑے مقربین سولیوں پہ لٹک گئے ویشی اس کو تُو قادمی سے قادمی ایمان لائے ان کے ہاتھوں خمزہ جسا چچا شہید ہو رہا ہو خطبہ بن عبی وقعات کے ہاتھوں آپ کے موں میں پک سر پر رہا ہو اور دان چھوٹ کے باہر آ رہی ہو عبداللہ بن قنیہ کاثر کے ہاتھوں آپ کے کندے میں تلوار اتر رہی ہو سر پہ تلوار لگ رہی ہو اور سر میں بھی زخم اور کندے بھی زخم اتنی بڑی حسی کو آ رہا ہو ایک کاثر کے ہاتھوں ایک مسرک کے ہاتھوں یہ دونوں تو کاثر ہی مر گئے تھے کچھ باہر نبی وقعات کی اور عبداللہ منو کمیں دیں چاچاک ہو رہا ہو کلیجہ چبایا جا رہا ہو آنکھیں نکالی جا رہی ہو کان کٹی جا رہے ہو ناک کٹا جا رہا ہو اور اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہو بجلیے کیوں نے کڑکی آسمان کیوں نے ٹوپا زمین کیوں نے سر پھرائی نہیں یہ انتحان ہے یہ انتحان ہے ہمیں اتنی نان ہے ہم تو فیشہ بات کے نہیں ہیں ہم تو پاکستان کے نہیں ہیں پاکستان پاکستان ہم پاکستان نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمان ہم ملک کے غلام نہیں ہیں ہم جھرکی کے غلام نہیں ہیں ہم ملک و مال کے غلام نہیں ہیں ہمیں جس میں پیدا کیا ہے ہم اس کے غلام ہیں ہمیں جس میں کلمہ پہنچایا ہم اس کے غلام ہیں جس میں پیر سے پکھر بانجھا اپنی امت کے لئے دعائیں کرتا چلا گیا ہم اس کے غلام ہیں جس میں اپنے بچے قربانی کے لئے پیش کر دئیے حسین کی شہادت کے بعد امت کو تسلی پکڑنے چاہیے کہ ہاں ہماری اولادیں بھی زبا ہو سکتی ہیں حسین کے بچوں کے گروں میں تیر پار ہونے کے بعد امت کو تسلی پکڑنے چاہیے ہماری اولادوں کے گلے بھی کٹے جا سکتے ہیں اور ان پاکیزہ بیٹیوں کے دکٹے تار تار ہونے کے بعد زینم جیسی مقدس تالر پذتر پاکیزہ خاتون کے جسم کا لباس تار تار ہونے کے بعد ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے اگر ہماری بیٹیوں پر جنازہ پڑنے والا کوئی نہ ہو ہمارے بچوں کو بکن کرنے والا کوئی نہ ہو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہم رائے ہیں ہم مسئلہ پر ہیں کئی سیرا دیتیں گے کئی سیا دیتیں گے کئی سدہ دیتیں گے ہماری یہ منزل نہیں ہے ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں دنیا ہماری منزل نہیں جن کی منزل زنیا ہے انہیں پاکستان مبارک ہو جن کی منزل زنیا ہے انہیں حکومت مبارک ہو جن کی منزل زنیا ہے انہیں معلومتہ مبارک ہو انہیں کلب مبارک ہو انہیں شعاب مبارک ہو انہیں جانے پجانے مبارک ہو انہیں ناشنہ کودنہ مبارک ہو اور جن کی منزل آخرت ہے وہ صبر کرو انتظار کرو ایک دن اللہ نہیں سب یہ رکھا ہے ہم مانی ہیں اساس ہے یہ رہنی کی جگہ نہیں ہے ملے خاکمِ اہلِ سان کیسے کیسے مجھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اجل ہی لکھ سوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر سا پاتے بھی ہارا پھرکنے کی کیا کیا نہ حفظ سوڑا پڑا رہ گیا سب یہی تھا سوڑا شراجی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ برد کی جاہے تماشا نہیں ہے میں پتہ ہے ہم نے ویسے بھی مر جانا ہے کیا ہمیں موت موت نہیں آئے گی کیا ہمیں موت ایک ہمیں موت سے بچا لے گی زمینی طاقت ہمیں موت سے بچا لے گی سنو دوسری یہ خالد بن علید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بسٹر پر لیت ہوئے کیا رہائے کاش کہ میں بسٹر پر مرنے کی بجائے سینے پر تیر کھاتا یا لیزے کا زخم ہوتا یا تلوار کا گھاؤ ہوتا جو میرے وجود کو کٹ کے رکھ دیتا دیکھو میں عورتوں کی طرح بسٹر پر مر رہا ہوں ہم ان کے پیسے پر نیانے لوگ ہیں جو دوئے مانگ رہے ہیں دعا سنو دعا عبداللہ بن عجاج کی دعا سنو ساتھ آؤ میں دعا کر ساؤں تم آمین کہنا میں دعا کر ساؤں تم آمین کہنا کہا کرو کہ یا اللہ کر جب لڑائی ہو اوٹ کا میدان گرم ہونے والے ہیں مارکا برگرم ہونے والے ہیں اور لگ کر سامنے یا اللہ جب لڑائی کا میدان گرم ہو تو ایک کاثر میرے پر مسلک فرما میں اس سے زوردار حملہ کروں وہ مجھ سے زوردار حملہ کرے میں اس سے تکراؤں وہ مجھ سے تکرائے پھر وہ مجھے قتل کر دے یہ کیا دعا ہے ہماری ہار بھی سطح ہے ہمارے مقدر میں ہار ہے یہ نہیں اگر مر جانو شکر سکھا جانا گھروں کا جل جانا سلط منتوں کا ٹوٹ جانا ملک کا چھن جانا اگر لوگ ہار سمجھتے ہیں تو وہ ہمارا مطلب ہی سمجھتے ہیں یہ تو ہماری ہار ہی نہیں ہماری جیت ہی ہے اس طرح میں ہار ہے ہی نہیں اس میں جیت ہی جیت ہے اس کا ہارہ بھی جیتا جیتا تو پہلے ہی جیتا ہے یا اللہ وہ مجھے قتل کر دے پھر میرے کان کٹ دے پھر میرے ناف کو کٹ دے شروع نے پرو دے ان کا ہار بنا دے پھر تو کل خیامت کے دن مجھ سے سوال کرے عبداللہ پھر ناف تیرا ناف کیوں کٹا گیا پھر کان کیوں کٹے گئے تو میں کہوں یا اللہ چیری رضا میں چیرے عشق میں کٹے گئے چش پہ کٹے گئے پھرے لیے کٹے گئے اور آگے تو کہے صدقتہ ہاں تو سچ ہے رہا ہے کہ میرے لیے کٹے گئے اجلا بھی قبول کروا لیا کہ کہ اللہ یہ نہ کہہ جانے انہیں میرے لیے نہیں تھے تو انہیں تو بہادری کے لیے کٹوائے قومیت کے لیے کٹوائے ہمم ملک مرنے والے نہیں ہیں ملک پہ مرنے والا شہید نہیں ہوتا قوم پہ مرنے والا شہید نہیں ہوتا ہم شہید قوم نہیں بننا چاتے شہید پاکستان نہیں ہم شہید وفا بننا چاتے ہیں اللہ از کے رسول کی غورانی کے کم مرن شہادت ہے پاکستان لگ بطھ ہے اگر اگر مجھے اللہ اس کے رسول سے ہٹا دے میری اولاد بھت ہے اگر مجھے اللہ کے رسول سے اور اللہ سے ہٹا دے میری تجارت میری دکان یہ بھت ہے اگر مجھے اللہ اس کے رسول سے ہٹا دے میرے گھر میرے گھروں دے میرے زمینے میرے کھلیان میرے باغات میری کپاس و دان یہ میرے لئے بھت ہیں اگر مجھے میرے اللہ سے اور اس کے رسول سے ہٹا دے نہیں نہیں ہم ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں ہمارا مرنا ہار نہیں ہے کبھی کسی نے یزید کو جیتا ہوا لکھا کبھی کسی نے حسین کو ہارا ہوا لکھا ایک اربالائیں چلتی رہیں گی جو موت کے صداگر بن جائیں گے بلی بازی جیتیں گے اور جو پیٹ کے صداگر بن جائیں گے ان کے لئے دنیا میں زندت مقدر ہے تو آخر اپنے جہنم مقدر ہے اگر مرنا ہے تو پھر اللہ کے سامنے بھی آنا ہے کوئی گلہ نہیں آنے والا دن ہے بناہا ہے دور بھی نہیں ہے اور اب تو ویسے بھی دور نہیں ہے ہم تو ویسے قیامت کے کنارے کھڑے رہے ہیں اور چلے گئے تو بس شکی ہو گئی محضر مل گئی پوچھ رہے میرے بھائیو ہاں ہاں تو صاحب بن حبی وقات فرماتے ہیں کہ میں نے شام کو دیکھا عبداللہ بن جائش کے ناکھ کان کٹے ہوئے ایک تھاگے میں پروئے ہوئے اسی طرح تھے جیسے عبداللہ نے اپنے اللہ سے مانگا تھا کہ مولا تجھ میں میرا سب کچھ کٹ جائے بھائیو آج توبہ کرو اللہ کے واقعے سے توبہ کرو یہ شادیوں میں شہنائیاں بجانے کے دن نہیں ہیں بھائی شادیوں کو کرو میں کب کہتا ہوں ایک شریف تک آگا ہے پر شہنائیاں بجانا پتاخے چھوڑنا پھر شڑنا دیکھو تو صحیح آج کتنے مسلمان ہیں جن کے بدوں سے پھر ہی پھر شڑی اٹھیں ہمارے لئے پھر شڑی اٹھیں گلاب کے پھر نیک رکھیں آئے حالا بہت خوش پودھا رہے کہ چاروں جرس گلے لالا ہی گلے لالا ہے آج لالی ہے لالی سرخی ہے ہمارا بلکتان آباد ہو گیا اجڑا نہیں ہے آباد ہو گیا سوستوہ رب الکعبہ سوستوہ رب الکعبہ اس نے تو سے ہی شہدی کیا کہا رہا ہے سینے میں نیزہ لگا سار نکل گیا جنہوں نے اس سے پہلے کہا سوستوہ رب الکعبہ رب الکعبہ کی قسم نے کامیاب ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موتا پیکھی قرف الویدہ کرتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ رو پڑے جو لوگوں نے سمجھا جبائی پہاں صوبہ پڑے ایک چار بین میں ہیں عبداللہ بن رواحہ کی غلام ہے سیٹ آدمی ہے مدینہ چھوٹا ہے بین میں چھوٹی ہے گھر چھوٹا ہے تو رویا ہے تو رویا ہے سالمین غانمین سالمین غانمین یہ ہماری زبان میں ترجمت شلخیرنالجو شلخیرنالعو شلخیرنالجو شلخیرنالعو عربی میں سالمین غانمین اب جل لکا جواب سنو لیکنی اسأل الرحمن مغفرة و ضربتن داتا فرحن سخوصان زبدا میں تو ذات کی نہیں مانگ رہا میں تو اللہ سے جنت مانگ رہا ہوں اور ایک ایسی ضرب مانتا ہوں جو میرے اندر کے جوش کو دھندہ کر دے جوش اڑائے لبنک سنکے ایک ایسے نیزے کا وار مانتا ہوں جو میرے کلیجے کو چیر دے میری یانتوں کو چیر دے میں تو اللہ سے یہ ماند رہا کم کہہ رہے ہو اوشالا خیر نال جاؤ اوشالا خیر نالو ان کی تصوار ہوئے زید نے ہر کم کو کیسے بٹھایا اور سلے اور یہ شیر کہہ رہے اذا عدمیتنی وحملت رحلی مصیرت اربعن بعد الحصائی فشانك انعم وخلاك زم ولا ارجع الى اهل زرائی وجاء المسحنون وغادرونی بارد الشام المستنهر سوائی وردت كل بھی نفس قریب الى الرحمن من قطع العقائی سنال سلاع فامیس العبال ولا نخل الاساق لها روائی اعجب الوثمی شل شل قیاد مراتج باخر سطرها میں واپسانی کی تمنہ لیکن نہیں اطلاق میں جا رہا ہوں ارض الشام کی طرف آج کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے باغات کو پانی ملک نہ ملہا میری خجوروں پر میری خجوروں پر پولینیشن ہوئی کے نہ ہوئی خجور کو ہاتھ سے نرمادہ ملانا پڑتا ہے خجور ایک واحد کو ہاتھ سے نرمادہ ملانا پڑتا ہے تو کہا کوئی انہیں میرے کسی نے جا کر میری خجوروں پر نرمادہ ملائے کہ پتنی نہ ملائے کسی نے پانی دیا کہ نہ دیا مجھے کوئی پروانی میں تو آگے کی طرف جا رہا ہوں میرے بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کرو یہ شہنائیوں کے دن نہیں یہ پھلٹھڑیوں کے دن نہیں ہے یہ گانے بجانے کے دن نہیں ہے توبہ کرو آج کا عمر توبہ ہے توبہ کے سوا کوئی راستہ نہیں رونے دونے کے سوا کوئی راستہ نہیں توبہ ہے توبہ جو اللہ کے دروازے کھلوائے مسجدیں بھرو کسی نے نمازی ہر نماز میں بناو یہ کہاں سے نکل آئے ہیں یہ زمین سے اُگے ہیں یہ آسمان سے گرے ہیں ان میں آدھے لگارو باہر سے آئے ہوں گے یہ آدھے تو گرستان کالونی کے بیٹھوں ہیں یہ باقی نمازوں میں کہاں ہوتے ہیں اگر یہ آج بھی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اگر یہ آج بھی گانے کے ٹیپے نہیں توڑتے ہیں اگر یہ آج بھی یہ اور یہاں رکس نہیں دیکھنا چھوڑتے ہیں اگر یہ آج بھی شہنائیوں اور بھولک کو نہیں توڑتے ہیں تو پھر کب دن آئے گا کب دن آئے گا کہ ہماری آنکھ کھولے گی کہ میرے بھائیوں آج کے کرنے کا دن آج کے آج کے یہ کرنے کا کام ہے آج کے کرنے کا کام توبہ ہے مسجدوں کو بھرو گلاب کے پھر نیک رہے ہیں گلاب کے پھر نیک رہے ہیں آج حلا بہت خوش بودھا رہے کہ چاروں طرف گلے لالہ ہی گلے لالہ ہے آج لالی ہے لالی سرخی ہے ہمارا گلستان آباد ہو گیا اجڑا نہیں ہے آباد ہو گیا سوشتوہ رب القعبہ سوشتوہ رب القعبہ اس میں تو اسے صحابی کیا کہہ رہے ہیں سینے میں لیزہ لگا پھار نکل گیا جنہوں نے اسے پہلے کہا سوشتوہ رب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹا پہ کی طرف الویدہ کرتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ روکڑے جو لوگوں نے سمجھا جدائی پہ آنسو گئے پر ایک چار بیویاں ہیں عبداللہ بن رواحہ کی غلام ہیں سیٹھ آدمی ہے مد مدینہ چھوٹا ہے بیویاں چھوٹی ہیں گھر چھوٹا ہے تو رویا ہے تو میں کہا ظالمین غانمین ظالمین غانمین یہ ہماری زبان میں ترجمہ شلخیر نال جاؤ شلخیر نال آو شلخیر نال جاؤ شلخیر نال آو عربی میں ظالمین غانمین عبداللہ کا جواب سنو مدینہ چھوٹا تھا گئے میرے آنسوں سے لیکن آمین اسأل الرحمن مغفرتا وضربتا قات سرح تقضف الزبادا میں تو باب کی نہیں مانگ رہا میں تو اللہ سے جنت مانگ رہا ہوں اور ایک ایسی ضرب مانگتا ہوں جو میرے اندر کے جوش کو دھنڈا کر دے جوش اڑائے گلبلتھیں کے چاگ پھیں کے اور چانتا بیدہ حران مجہزت سنفذ الاحشاء اگل کبیدہ ایک ایسی نیزے کا وار مانگتا ہوں جو میرے کلیجے کو چھیر دے میری آنٹوں کو چھیر دے میں تو اللہ سے یہ مانگ رہا تم کہہ رہے ہیں اوش اللہ خیر نالجاوش اللہ خیر نالجاوش اللہ خیر نالجاو اوپنی تو صوار ہوئے زوج اللہ ہرکم کو پیشے بتایا اور چلے اور یہ شیر کیا رہے اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرت اربح سعد الحصائی تشانت انعم وخلات ظم ولا ارجع الى اہلی ورائی وزاء المسلمون لغادرونی بارد الشام مستنهد ثوائی وردت کن بھی نسق قریب ایل الرحمن من قطع الاخائی تنال سلاع وطالی صلح بالن ولا نخل الاساس لہا روائی اے دری اٹھنی شل شل کہ آج میرا تجھ پہ آخری سفر ہے میں لاپسانی کی تمنہ لیکن نہیں نکلا میں جا رہا ہوں عرض الشام کی طرف آج کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے باغات کو پانی ملا کے نہ ملا میری خجوروں پر میری خجوروں پر پولینیشن ہوئی کے نہ ہوئی خجور کو ہاتھ سے نرمادہ ملانا پڑتا ہے خجور ایک واحد بہت ہے ہاتھ سے نرمادہ ملانا پڑتا ہے خدا کوئی نے میرے کسی نے جا کر میری خجوروں پر نرمادہ ملایا کہ پتنی نہ ملایا کسی نے پانی دیا کہ نہ دیا مجھے کوئی پرواہ نہیں میں توبہ آگے کی طرف جا رہا ہوں میرے بھائیو اللہ کے واسے توبہ کرو یہ شہنائیوں کے دن نہیں یہ پھل شڑیوں کے دن نہیں ہے یہ گانے بجانے کے دن نہیں ہے توبہ کرو آج کا عمر توبہ ہے توبہ کے سوا کوئی رابطہ نہیں رونے دونے کے سوا کوئی رابطہ نہیں چوبہ ہے توبہ جو اللہ کے دروازے کھلو ہے مسجدیں بھرو کسی نے نمازی ہر نماز میں بناو یہ کہاں سے نکل آئے ہیں یہ زمین سے اگے ہیں یہ آسمان سے گرے ہیں ان میں آدھے لگا لو باہر سے آئے ہوں گے یہ آدھے جو گلستان کالونی کے گھٹھوں ہیں یہ باقی نمازوں میں کہاں ہوتے ہیں اگر یہ آج بھی نمازیں نہیں پڑھتے اگر یہ آج بھی گانے کی ٹیپیں نہیں توڑتے اگر یہ آج بھی یہ اوریاں رکھ نہیں دیکھنا چھوڑتے اگر یہ آج بھی شہنائیوں اور بھولت کو نہیں توڑتے تو پھر کب دن آئے گا کب دن آئے گا کہ ہماری آنکھ کھلے گی کہ میرے بھائیوں آج کے کرنے کا دن آج کے آج کے جو کرنے کا کام ہے آج کے کرنے کا کام ٹھوبا ہے مستیوں کو بھرو کمائیوں سے حرام نکالو یہ فہاسی کے بازار بن کرو یہ گانے بجانی کی محفلوں کی بجاہ قرآن کی محفلیں زندہ کرو شہنائیوں پھلشڑیوں کی بجائے آنسوں کی آنسوں کی پھلشڑیاں اللہ کو دکھاؤ ہائے ہائے کی شہنائی اللہ کو سناؤ ہائے ہائے کی دھنیں بجاؤ کہ شاید کوئی ہائے اللہ کا عرش ہلا دے کوئی آنسو اللہ کو پسند آجائے کسی کا سجدہ اللہ پسند کر لے کسی کا رونہ اللہ پسند کر لے ایسے بے حص تو نہ بنو میرے بھائیو ایسے کفور تو نہ بنیں ایسے ظالم تو نہ بنیں ایسے دے درد تو نہ بنیں عدب کے دائرے میں رہ کر اس سے زیادہ سخت لفظ میرے پاس اور کوئی ہے نہیں اس سے زیادہ سخت لفظ کہوں تو پر خود بھی بے عدب بنو اور آپ کی شان میں بھی گساخی کروں یہ نہ میرا ضمیر اس کی اجازت دیتا ہے نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے جتنی اجازت ہے اس میں میں نے آخری حد کو چھویا ہے ایسے بے درد نہ بنو ایسے سنگ دل نہ بنو یہ پتھر دل کہاں سے خرید کر لائے ہو یہ پتھر کہاں سے سینے میں بھر لائے ہو کہ ایک طرف مسلمان کا خون پانی کی طرح بہے اور آپ کی شادی میں اسی طرح رندیاں ناشیں اسی طرح ڈھولک کی تھاپ پہ لڑکیاں ناشیں اسی طرح مہندیاں رچائی جائیں یہ مہندی رچانے کے دن ہیں ایک طرف ایک امت ہے جو اپنے ہاتھوں کو خون کی مہندی سے رچا رہی ہے ایک امت ہے جو اپنے ہاتھوں میں ہندوں کی مہندی رکھا کر اوپر سے ناچ بھی رہی ہے روو روو ہائے ہائے کی جھنے اللہ کو سناؤ اس زمین کو آنسوں سے بھرو کہاں سے کہ یہ بھی خون مانگنے لگے آنسوں پر بھی اللہ کو راجی کرلو کسی کا رونا جھونا اللہ کے پیسے اتروا دے اور امت پر سے سختی کلے شنگیز خان آسو سال پہلے کے اندیروں میں میری نظر جا رہی ہے تیزی کے ساتھ تیرا زین تاریخ کے اور آس کی ورک گردانی کرتے ہوئے سی سو تیس 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 چالیس ہجری کے اندر گھوم رہا ہے اور میں خارجم شاہی سلطنت کو دوبتا دیکھ رہا ہوں اور بغداد والوں کو بغلیں بجاتا دیکھ رہا ہوں خارجم شاہی سلطنت خون میں نہا رہی تھی عباسی سلطنت خوشی سے رخص کر رہی تھی پھر اچھے سو چھپن کا دن میرے سامنے پرچھانیوں کی طرح لہر آ رہا ہے اور بغداد کل خون میں نہانا میرا تصور مجھے دکھا رہا ہے میرے نانک آپ کو دیکھ رہی ہے اور جشم تصور ان معصوم بچوں کے کلوار اے کھوپڑیوں کے مینار دجلہ کا سرخ ہونا دیکھ رہی ہے ایسے دے اچھ نہ بنے کہ تاریخ پر اپنے آپ کو دورانے لگ جائے ایسے پکھر دل نہ بنے کہ تاریخ پیسے کی طرف زخند لگائے اور چھس سو چھپن ہجری کی یاد کو تاگہ کر جائے سنرے بھائیوں پھوئی راستہ نہیں سلائے توبہ کے مسجدیں بھرو اپنی کمائیوں سے حرام نکالو اپنے اکاؤنٹ بدلو یہ سنر اکاؤنٹ بدلو اب تو اللہ سے صلاح کرو ارے سود کو سیونگ بنا دیا ارے کشتوں بھائیوں تو اس میں آؤ کتنا لمبا نشہ تو شراف کبھی نہیں روتا یہ کیا ہو گیا ان بینکوں میں جا کے دیکھو دیکھو ایسے کے آباد والوں کے سیونگ اکاؤنٹ سیونگ ارے اللہ کہہ رہا ہے میرا تمہارے صلاح پہ اعلان جنگ ہے تمہیں یہ خود ہی کہہ رہا ہے تمہارا سیونگ اکاؤنٹ ہے ایسے زیادہ ہو رہے ہیں ارے آپ تو ہوش میں آؤ اتنا لمبا نشہ تو شرابیو کبھی نہیں ہوتا اتنا لمبا نشہ تو ہیرن والے کبھی نہیں ہوتا آج بھی سود نہ چھوڑا تو پھر وہ کب دن آئے گا آج تو سود سے توبہ کرو آج تو گانے دیانے سے توبہ کرو آج تو اپنے گھروں سے یہ مردوں کی سکرینیں توڑو آج تو اپنے گھروں میں مسلے بچھاؤ اور عورتوں کو بچھاؤ مسلوں پر کہو پڑھو قرآن روحو اللہ کے سامنے ان نوجوانوں کو کھینس کے مسجد میں لاؤ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کمائیوں سے جھوٹ نکالو بدیانتی نکالو شیعنت نکالو میں بڑے درد سے یہ کیا رہا ہوں میں مقابلتہ میں کوئی مقرم نہیں ہوں کوئی خطیم نہیں ہوں آپ کہتے ہیں جو میں پڑھاؤں میں آگے پڑھا دیتا ہوں میرے کو اپنے بچھرے کام ہیں میں اندر سے جل کے کہہ رہا ہوں میرے بچھرے نہیں کہ کوئی ایسا منتر بھوکو آپ پر کہ سارے ہی توبہ کر کے یہاں سے باہر نکالیں یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے بچھرہ شور مچا سکتا ہے آگے کچھ نہیں کرسی سینرے بھائیوں آپ کو کمل کم توبہ کریں آپ کو توبہ کریں میں جانتا ہوں میں کتنے شدیر آگونہوں میں مقتلعہ ہوں میں توبہ کروں آپ جانتے ہیں آپ کتنے کتنے کبائر میں پھنسل ہیں آپ توبہ کریں ابلیستان کالونی والوں سے توبہ کروائیں ان فیصل آباد والوں سے توبہ کروائیں روزے رکھو قرآن پڑھو باغار کو بڑیانتی سے پاک کرو ان انہامی گولوں سے پاک کرو یہ لاتری کی سکیموں سے پاک کرو یہ لاتل کی کمی سے پاک کرو یہ گنڈی مارنے سے پاک کرو دیا کچھ اور دکھایا کچھ اور اس اپنی تیارت کو پاک کرو چھوٹ سے ان بینکوں کا دیوالیاں نکال دو کہ اللہ تعالیٰ کی محیشہ